نہیں ہوگی یہ کی بہن فرماتی ہیں کہ حجر اسود آپ کو پتا ہے کہ جب آدمی تواف کرتا ہے حجر اسود سے سٹارٹ کرتا ہے پھر گھوم کر آتے ہیں تو پہلا کونہ پھر دوسرا کونہ پھر تیسرا کونہ رکنہ یمانی کہلاتا ہے چوتھا پھر حجر اسود ہے پھر جب گھوم کے حجر اسود پر آتے ہیں تو استلام کرتے ہیں دور سے اس طریقے سے اور پھر تواف شروع ہوتا ہے میں نے یہ پوچھ رہی ہے کہ کسی نے یہ سمجھا کہ رکنہ یمانی یہ حجر اسود آ گیا اور وہاں استلام کر لیا اب تھوڑا آگے بڑھے تو پتا چلا ہو یہ کونہ نہیں تھا اگلا کونہ تھا تو پہلے استلام کر لینے کی بنا پر جبکہ بعد میں وہاں جا کر بھی استلام کر لیا گیا کوئی خرابی لازم تو نہیں آئی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا سینہ کعبت اللہ کی طرف ہو جائے دوران تواف تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنا عرصہ رہا اتنا تواف کو دہرا لیا جائے بلکہ بعضوں نے لکھا ہے کہ اس چکر کو دوبارہ کر لیا جائے یہ بہت ہی بہتر ہے تو استلام کرنے میں یقنا رکن ایمانی پہ آپ کا رخ قابط اللہ کی طرف ہو گیا ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ اگر بہتر یہ تھا کہ جب حضر اسفت پر آئے تھے تو اس چکر کو کاؤنٹ نہ کرتے ایک اور چکر لگا لیتے لیکن اگر نہیں لگایا تو بہرحال یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے لیکن اس پہ کوئی دم بغیرہ لازم نہیں ہوگا